بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس بابرکت مجلس میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے تراویح کی عبادت میں اور ہم سب آج اسی بابرکت مجلس کی نسبت کو حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اللہ پاک تمام حاضرین کو سامعین کو موجودین کو شرکا کو اپنی بارگاہ علیہ میں انتہائی درجہ میں قبول فرمائیں اور اس مجلس کو ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں قرآن کریم اللہ پاک کی بہت عظیم اور بہت بڑی نعمت ہے اس لیے کہ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور اللہ کی ذات قدیم ہے اللہ کی ذات حادث نہیں ہے جب قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہے تو قرآن کریم بھی قدیم ہے قرآن حادث نہیں یہ جملے دن میں نے آپ حضرات سے حرص کیے یہ منطق کی زبان ہے علم منطق میں یہ استلاح استعمال ہوتی ہے قدیم اور حادث کی جس چیز پر کبھی فنا نہیں آئے گی بلکہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اس کو منطق والے اپنی زبان میں قدیم کہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہے ہیں ایک تو ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں میری اس سے بڑی قدیم دوستی ہے یہ قدیم وہ نہیں ہے جس پر فنا نہیں اس کو فنا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک ہفتے بعد میری اس کی لڑائی ہو جائے سب کچھ ختم ہے منطق والے جس کو قدیم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس پر کبھی فنا نہیں آسکتی اللہ کی ذات قدیم ہے اس لیے کہ اللہ کی ذات پر کبھی فنا نہیں ہے اللہ کی ذات باقی ہے فانی نہیں انسان فانی ہے انسان باقی نہیں قرآن کو قدیم کہا کیوں اس لیے کہ قرآن بھی اللہ کی ذات سے نکلا جب اللہ کی ذات قدیم ہے تو اللہ کی ذات سے آیا ہوا کلام بھی قدیم ہے جس طرح اللہ کی ذات پر فنا نہیں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کلام قرآن کریم پر بھی فنا نہیں ہے کتنی کتنی شان ہے اس انسان کی دوستو آپ غور کریں یعنی قرآن کو پڑھنے والا قرآن کو سننے والا اور قرآن کو حفظ کرنے والا قرآن کو ترابیح میں سنانے والا جو حافظ ہیں وہ انسان ہے اور انسان پر فنا ہے یہ ایک دن چلا جائے گا لیکن اس کی زبان سے اس فانی انسان کی زبان سے جو قرآن نکل لہا ہے اس قرآن پر فنا نہیں اس کو بقا ہی بقا ہے اللہ نے اس باقی رہنے والے کلام کو اس کے زبان پر جاری کر دیا اس باقی رہنے والے کلام کو اللہ پاک نے اس کے لیے آسان کر دیا کہ بھئی تیس پارے قرآن پاک وہ تیرہ راتوں کے اندر سنایا گیا سنا گیا ایک دن تھا کہ شروع ہوا علف الامیم ذالک الکتاب الارعی بفی سے ایک آج کا دن آیا کہ من الجنت والناس پر یہ ختم ہو گئے یہ اللہ کی مہربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا دوست پرنہ اس دنیا میں کتنے بڑے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں جن کا حافظہ غزب کا ہوتا ہے بے مثال حافظہ ہوتا ہے اور وہ بہت کچھ یاد کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی قرآن پاک کے علاوہ جتنا کچھ علم کا حصہ ہے اس کو چاہے انسان کتنا بھی یاد کر لے بلاخر وہ ذہن سے نکلتا ہے وہ نکل جاتا ہے لیکن یہ قرآن پاک کی ایک خصوصیت ہے دوستو کہ ایک بچہ اس کو جب یاد کرتا ہے تو عام طور پر دیکھیں ہمارے یہ بچے جب حافظ بنتے تو ان کی عمر کتنی ہوتی دس سال گیارہ سال بارہ سال یعنی شعور میں بھی نہیں ہوتے سمجھدار بھی نہیں ہوتے لیکن حافظ بن جاتے اس بشعوری کے عمر میں قرآن پاک ان کے پاس آ جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے سینے میں آ جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس حافظ صاحب کی عمر پچاس سال پچپن سال ساٹھ سال ہو جاتی ہے اور وہ پھر بھی قرآن پاک وہ سنا رہے ہوتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک اس کلام پاک کو اس کے سینے میں محفوظ فرما دیتے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ ہم نے آج تک قرآن پاک کی اس نعمت کو سمجھا نہیں چونکہ بہت سہولت سے میسر ہے نا قرآن گھر میں بھی ہے ہر کمرے میں ہے مسجدوں میں ہے کتب خانے بھرے میں جتنے قرآن چاہیے سہولت سے مجھے پڑھنا ہے قاری صاحبان آسانی سے میسر ہے ہر جگہ ہر بلڈنگ ہر جگہ ترابی ہو رہی ہے سہولت جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے نا تو کہتے ہیں اس کی قدر کم ہو جاتی وہ کم ہو جاتی ہے اس کی لیکن جہاں اس نعمت کی یہ فراوانی نہیں ہے ان لوگوں سے جا کر اس کلام پاک کی قدر کو پوچھنا چاہیے ہم اپنی آنکھوں سے ان جگہوں کو دیکھ کے آئے ہیں کہ زیر زمین زمین کو کھوند کر نیچے جا کر جب رشیہ نے اپنا اثر و رسوخ آزاد ریاستوں پہ بڑھایا اور کمیونیزم کا ایک سیلاب آیا آپ حضرات جانتے ہوں گے جو بڑے حضرات ہیں کہ ایک وقت تھا کہ سوویت یونین نے رشیہ نے آزاد ریاستوں پر غلبہ حاصل کیا تسلط حاصل کیا یہ جو آج جتنی آزاد ریاست ہیں اوزبکستان تاجکستان قازقستان کرغزستان داغستان یاغستان یہ جتنی ہیں سب چین ہیں یہ تو بہت عرصے بعد جا کے ان کو ایک آزادی ملی ہے یہ بڑا ایک تاریخی خطہ ہے ان آزاد ریاستوں میں بڑے بڑے محدثین اور اہل علم پیدا ہوئے انہیں آج جو ہمارے ہاں حدیث کی کتابیں ہیں سحی بخاری ہے سحی مسلم ہے سنن ترمزی ہے سنن ابی دعود ہے سنن نسائی ہے سنن ابن ماجہ جو سہائے ستہ کی چھے بڑی کتابیں ہیں قرآن پاک کے بعد جن کا نمبر آتا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ بھی سمرقند میں آرام کر رہے ہیں ان کی قبر وہاں ہے جو ازبوکستان میں ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ ترمز میں آرام کر رہے ہیں ان کی قبر ترمز میں ہے وہ بھی ازبوکستان میں یہ ساری وہ جگہیں تو ایسا خطہ زمین کا جہاں محدثین مفسرین فقہہ کا ایک تاریخی دور گزرا تھا لیکن جب وہاں کے رہنے والوں نے ان بڑو کی ناقدری کی نا ان کو ستایا تنگ کیا ان کو پریشان کیا تو نتیجہ کیا ہے اللہ کا ذابطہ ہے دوستو یہ یاد رکھیں کہ جب انسان کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ پاک کسی ظالم کو مسلط کرتے اس قوم پر ایسے ظالم حکمران مسلط ہوئے کہ جو بالکل یعنی کمیونسٹ کمیونسٹ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے وجود اور ذات پر یقین نہیں رکھتا وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا کسی چیز پر اس کا ایمان نہیں ہے نعوذ باللہ تو انہوں نے جب ان کا سیلاب آیا تو انہوں نے ساری چیزیں جو اسلامی شاعر تھی مسجد ہے مینار ہے علم کی کتابیں ہیں مدارس ہے علماء ہے حفاظ ہے قرآ ہے شرعی داڑی ہے اس سب کو ملیامیٹ کی اور اتنی سختی تھی جیسے ہم سنتے ہیں نا علماء سے کہ فرعون نے بچوں کو قتل کروایا تھا نا اس لیے کہ اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شخص اٹھا ہے اور اس نے آکے میری حکومت کو گرا دیا ہے تو سما اٹھ کے پوچھا کہ بھئی یہ خواب تو اچھا نہیں لگتا تو خواب کی تعبیر والوں نے کہا کہ اس میں تو اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے لڑکا وہ بڑا ہو کر تمہارے مقابلے پہ آئے گا اور تمہارے نظام حکومت کو گرا دے گا تو وہ تو مادشاہ تھا اس نے کہا یہ تو میرے بس میں ہے کہ چلو بھئی پورا پہرہ لگا دیا فوجیوں کو جاسوسی پہ لگایا کہ معلوم کرو کس گھر میں ولادت خریب ہے متوقع ہے اور پھر جب بچہ ہو جائے تو جا کے معلوم کرو بیٹا ہے یا بیٹی ہے اگر بیٹی ہے تو چھوڑ دو لیکن بیٹا ہو تو اسی کو وہی پہ مار دو کیوں تاکہ میری حکومت بچ جائے تو ہزاروں بنی اسرائیل کے بچے قتل ہوئے لیکن جس بچے نے پیدا ہونا تھا بڑا ہونا تھا فرعون کے مقابلے میں آنا تھا پھر فرعون کے تخت اور حکومت کو گرانا تھا نہ صرف یہ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ بچہ پیدا ہوا بلکہ اس بچے کی پرورش بھی اللہ نے اسی فرعون کے گھر میں کروائی تو اللہ پاک کی قادر مطلق ذات ہے تو موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور ایک ایسا ذریعہ بنا کہ جا کے فرعون کے گھر میں ہی ان کی پرورش اور تربیت ہوئی بڑے ہو گئے تو فرعون کا قصہ تو ہم سنتے ہیں کہ اس نے بچوں کو قتل کیا لیکن وہ حرف آخر نہیں ہے اس کے بعد بھی اس دنیا نے یہ وقت دیکھا ہے کہ دین اسلام کے شاعر کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ بڑا بدترین ظالمانہ سلوک تو جب یہ نظام آیا انہوں نے ایک ایک اسلامی شاعر کو ختم اور مٹانے کی کوشش کے اب ظاہری سی بات ایک چیز تعمیر ہے آپ مسجد کی تعمیر گرادو مدرسہ گرادو مینار گرادو قرآن کتابی شکل میں ہے اس کو جلا دو بہا دو ختم کر دو یہ سب کچھ کر کے وہ سمجھے بھئی ہم مطمئن ہو گئے دین مٹ گیا لیکن ان کو پتا چلا کہ بھئی یہاں تو ہزاروں بچے ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ اس کا کیا بنے گا وہ بچہ کھڑا ہو کہ اہلیف الامیم سے شروع کرتا وہ الناس پہ پہ پہنچتا یہ تو ہماری ساری محنت ناکام اور زائج آرہی ہم نے ان ساری چیزوں کو مٹایا اتنا خرچہ کیا یہاں تو پوری ترتیب بنی ہوئی ہے تو بھئی اب کیا کریں کہ اب یہ دیکھو کہ ان بچوں کو تیار کون کرتا ہے یہ بنتے کیسے یہ بنتے مکتب میں ہیں ان کو قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں محنت ہوتی ہے اچھا بھئی چلو زندہ قاری صاحب یہ کر رہے نا چلو بھئی قاری صاحبان کو مٹا اب ان کی باری آئی تو قرآن پڑھانے والے قاری صاحبان حافظ صاحبان علماء ان کا قتل عام ہوا ان کو ختم کیا لیکن آپ حیران ہوں گے یہ اللہ پاک کی ذات ہے اس کا نظام ہے کہ ہر قسم کے حالات میں ایک ایسا طبقہ ضرور ہوتا ہے جو اس دین کو اپنے سینے سے لگا کر رہے تھا اس سختی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ضرور تھے وہاں پر جنہوں نے کہا کہ ہمیں تو اسلام کی دین کی شعائر کی سنت کی قرآن کی حدیث کی حفاظت کرنی کیسے کریں تو اس کے لئے انہوں نے کیا کیا کتنی بڑی قربانی دی اب یہ تو وقت نہیں ہے یہاں پر مختصر سی بات ہے اور نہ کتابوں میں آپ واقعات پڑے آپ حیران ہوں گے ایک ہی گھر کا کمرہ ہے اسی کمرے کے بیچ میں ایک دیوار چن دی گئی کھڑی کر دی گئی اسے بڑا کمرہ ہے تو اسی کمرے کے ایک طرف دیوار بنا دی گئی اور دیوار بند ہے ایسے نہیں کہ اس میں دروازہ ہے دیوار لیکن جب دیوار بنانے کا وقت تھا تو کچھ بچے اور ایک قاری صاحب اس طرف ہو گئے دیوار کے اور یہاں دیوار کھڑی ہو گئی اب یہ بچہ اور یہ قاری صاحب دیوار کے اس طرف بیٹھ کر کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس طرف باقی گھر والے جب فونج کے لوگ حکومت کے جاسوسی والے لوگ آتے دروازے چیک کرتے تو دیوار سے یہی لگتا کہ کمرہ اتنا ہے تو توجہ نہیں جاتی لیکن کبھی بچوں سے ملاقات دو سال بعد دائی سال بعد تین سال بعد آج یہ جو قرآن اس امت کی فطرت میں زندہ ہے نا یہ اس قربانی کا نتیجہ ہے دوستو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اس نعمت کی قدردانی کی ضرورت ہے ورنہ اس امت نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ بڑی بد سلوک ہوئی خدا نہ خاص تک کوئی ظالم آ جائے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آج اس نعمت کی فراوانی اور سہولت پر ہم اللہ پاک کا جس قدر اور جتنا شکر ادا کریں یقین کریں مکم کہ آج ہر جگہ سے قرآن کی آواز آ رہی آپ جس گلی سے گزر رہے کئی بیلڈنگ کی چھت پہ کئی پارکنگ میں مسجد کی ہر منزل بھری گھر بھرے بھئے کیا ہو رہے یہاں دس روزہ یہاں بارہ روزہ یہاں پندرہ روزہ یہاں اکیس روزہ ستائیس روزہ قرآن کی بہار لگے ہوئے تو قرآن سے آج اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے اپنے گھروں کے ماحول کو قرآن کی تلاوت والا ماحول بنائیں بہت کم ہو گیا ہے ورنہ پہلے جیسے ہم اپنے بڑھو اور صبح تلاوت تحجد میں تلاوت رات تلاوت اب تو بڑے بھی سو رہے چھوٹے بھی سو رہے نوجوان بھی سو رہے گھنٹو گھنٹو جی بستر آباد کیا ہوا تو یہ تو بالکل ہمارے گھروں کا ماحول تلاوت سے معمولات سے دعاوں سے تذبیحات سے ختم ہو گیا وہ برکتیں ہی چلی گئے اس لئے کم از کم آج کی اس مجلس سے جس میں ہم قرآن کی نزبت سے جمع ہوئے ہیں ہم یہ عظم اور ارادہ کر کے اٹھیں کہ اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کے ماحول کو عام کریں گے انشاءاللہ باقی الحمد اللہ کئی سالوں سے یہاں قرآن پاک کا ختم ہوتا ان کی اس محبت کو اس نزبت کو اس اکرام کو قبول فرمائے اور جن حافظ صاحبان نے سامعین نے سنا ہے سنایا ہے اللہ ان کے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے وآخر دعوانا اد الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وآلہ 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 اجمعین یا اللہ یارحم الرحمن ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا ہر طرح کے گناہ کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کے گناہ کو معاف فرما دے یا اللہ اس ماہ مبارک کی تمام برکتیں وسعت سعادتیں ہم سب کو اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے یا اللہ جو بارہ روزے گزر گئے جو ٹھوٹے پھوٹے عمال ہم نے کیے ہوں یا اللہ اسے اپنے فضل سے قبول فرما دے یا اللہ جو دو عشر باقی ہیں یا اللہ اپنی رضا میں گزارنے کی قیمتی بنانے کی اپنی مرضیات میں اس کو پورا کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے یا اللہ قرآن پاک سے ساری زندگی جڑ کر رہنے کی اس سے محبت کرنے کی اس کی تلاوت کرنے کی اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے اے اللہ ہماری گھروں حشر میں آخرت میں ہمارے ساتھی اور رفیق فرما دے قیامت کے دن حضور علیہ صلی کی شفاعت نصیب فرما دے یا اللہ آپ کی معیت میں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے جتنے بیمار گھروں میں ہیں اسپطالوں میں روحانی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاعت کامل عاجل نصیب فرما دے تمام پریشان حالو کی پریشانی کو ختم فرما دے ہمارے یہ عزیز بھائی غلام محمد صاحب غلام مسین صاحب جن کی رہائش پر یہ ختم قرآن کا عمل ہوتا ہے یا اللہ اس کی برکت سے ان کے رزق میں مال میں اولاد میں زندگی میں عمر میں خوب خوب برکت نصیب فرما دے یا اللہ اس قرآن کی برکت اس پوری بلڈنگ پر اس پوری عمارت پر پورے محلے پر پورے شہر پر پوری امت کو یا اللہ نصیب فرما دے جو حافظ صاحبان نے قرآن سنایا ہے جنہوں نے سنا ہے یا اللہ کو اپنے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے و صلی اللہ و صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابه اجمعین رحمت کے رحمت